اعوذ باللہ من شریعت و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیر دوستو آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار ایسے زوڑی سائنس کے بارے میں جو دوہزار پچیس تک بہت ہی کامیاب ہونے والے ہیں دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس یہ دونوں سال ان کے لئے بہت ہی شاندار رہیں گے دوہزار چوبیس میں تو ان کی کامیابیاں شروع ہی ہو چکی ہیں لیکن یہ لوگ دوہزار پچیس تک بہت کامیاب لیں گے ان کے پیک بیل ایسز میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا ان کے ایسیٹس بھی بڑیں گے وہ یہ لوگ اپنے وزنس پر پیسہ لگائیں گے بہت بڑی سرمایہ کاری کریں گے جس سے ان کو خاطر خواہ فائدہ ملے گا وہ زیادہ معالی فوائد ملیں گے اور دوستو ایک بہت زریری بات ہم آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ اپنے برج کا اپنے زوری سین کا اسم آزم جاننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر برج جوزہ والوں کا اسم آزم کیا ہے اور اسی طرح برج میزان والوں کا اسم آزم کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنا برج لکھیں اور ساتھ میں لکھیں اسم آزم تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے برج کے مطابق اسم آزم بتائیں گے دوستو اسم آزم مہت بڑی چیز ہوتی ہے کوئی چھوٹی ملی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کو اپنے برج کا اسم آزم پتہ ہوگا اور آپ اس کا ویڈ کریں گے تو اس سے آپ کی بڑی بڑی مشکلیں بڑی بڑی پریشانیاں حل ہو جائیں گی دوستو ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک زہب دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کی جائے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارشے کہ ابھی ہمارے چینل تین اور اخلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بندن کو بھی پریس کر لیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا لے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چار ایسے زوڈی سائنس کے بارے میں جو دوہزار پچیس تک بہت ہی کامیاب ہونے والے اور یہ کامیابی ان کو ملے گی سیٹرن کی انرجیز کی وجہ سے جی دوستو سیٹرن کی انرجیز ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں بہت سے لوگ سیٹرن کو منحو سیارہ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دوستو ایسٹرولوجی میں سیٹرن یعنی زہور کو ایک بہت خاص اہمیت حاصل ہے اور سیٹرن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوانائی کا مرکز ہے سیٹرن ہماری کیریئر ہماری اچیومنٹ کا پلینٹ ہے اور یہی وہ پلینٹ ہے جس کی وجہ سے ساتھ ستی ہوتی ہے اور ڈھائیا لگتا ہے یہ جن کو راس آ جاتا ہے تو ان کی زندگی کو خوشگوار کر دیتا ہے لیکن جن کو راس نہیں آتا تو ان کی زندگی میں اتنا ہی دباؤ لے آتا ہے اور سیٹرن کو لوگ ٹاسپ ماسٹر بھی کہتے ہیں جج بھی کہا جاتا ہے اور زہور کو استاد بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو سیٹرن ہے یہ زندگی میں مقافات عمل کے لئے بڑا اہم ہے یعنی انسان اگر زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا سنوک کرتا ہے تو سیٹرن کی پوزیشن اس کی زندگی پر ایسا اثر ڈالے گی کہ وہ اس کو مضبوط بنا دے گی اور اس کی زندگی کو پلیزنٹ کر دے گی اور اسی طرح جہاں یہ آپ کو آزماتا ہے بلکل اسی طرح یہ آپ کی کردار سازی بھی کرتا ہے دار سازی کے لئے بڑا اہم ہے یہاں آپ کے سبر کا انتہان لیتا ہے وہیں آپ کو نواستہ بھی بہت ہے یہاں آپ کے لئے مشکلات لاتا ہے وہیں پہ آپ کے لئے قیمتی انعامات بھی لاتا ہے اور ایک خاص بات آپ کو یہ بھی بتا دو چلوں سیٹرن خاص طور پر آجز لوگوں کو بہت نواستہ ہے یعنی وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ اچھا ہے تو یہ اس کو بہت نواستہ ہے جو بدوں سے بلکل بھی غروب نہیں کرتا تو یہ سیٹرن کی پوزیٹیو انرجز اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے برس جاتے ہیں زہر یعنی کہ سیٹرن کی پوزیشن اچھی ہے تو پھر آپ کے سارے زندگی خوشحالی سے گزرتی ہے کامیابیوں والی گزرتی ہے اور سیٹرن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے جہاں یہ سیارہ لوگوں کو نواستہ ہے اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کامیابیوں کو سسٹین بھی کرتا ہے یعنی کہ کامیابیوں کو روگ کے رکھتا ہے پھر وہ ترقی آچانک سے ان کے زندگی سے ختم نہیں ہوتی بلکہ لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہتی ہے سیٹرن آپ کی مزاج کی تشکیل میں بہت اہم گردار آدھا کرتا ہے جو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چار سوڈک سین کون سے ہیں جن کے اوپر یہ سیٹرن بہت اچھا آسان ٹال رہا ہے ان پر سیٹرن کی پوزیٹیو انرجز پڑھ رہی ہیں تو دوستو اس لس میں جب پہلا زوڈک سین ہے وہ ہے برجی حمل یعنی ایریز تو برجی حمل والوں 29 مارچ 2025 تک آپ کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کا راج روگ بن رہا ہے برجی حمل والوں کافی ٹائم سے آپ کی چیزیں بہت سلو تھیں لیکن اب آپ کو بہت تانیابی ملنے والی ہے آپ کو اپنی زندگی میں عوض ملنے والا ہے کیونکہ آپ نے بہت سی مشکلات دیکھیں لیکن اب آپ کو راستہ ملنا شروع ہوگے تو آپ کی اصل طاقت آپ کی کمیٹمنٹ ہے آپ کی استقامت ہے اور آپ کی اپنی چیزوں پر پکی گرفت ہے برجی حمل والوں بس آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ یہ سال 2024 اور 29 مار 2025 تک اٹھا ہے آپ کے لئے بہت اہم ہے چتنا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ کی شہرت بڑھتی چلے جائے گی اور سوسائیٹی میں بھی آپ کو بہت اچھا مقام ملے گا آپ کے ایک عام کاروبار بہتر ہو جائیں گے بینک میلنسز میں خاطر ہوا اضافہ ہوگا آپ کے ایسلٹس بھی بڑھیں گے اور وہ نوکری پر شاہ ہے تو ان کو نوکری میں بھی فائدہ ملے گا وہاں بھی ان کو ترقی مل سکتی ہے اور آپ کی فیملی لائب بھی بہت شاندار ہو جائے گی آپ کی لائب پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھی ہو جائیں گے تو آپ کا دورہ چوبیس تو بہت شاندار گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوہزار پچیس نتیس مہار دوہزار پچیس تک بھی آپ کے لئے بہت ہی شاندار ٹائم ہے بہت ہی کامیابیوں کا ٹائم ہے بس آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے جتنا قریبوں کی مدد کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہت اچھا ہے تو پھر دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سارے زندگی دولہ سے نوازے گا آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں گی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں گے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے خوشحال رہے پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے خوشحال رہے پاک آپ کو وہ سب پوشحال رہا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں دوستو چاہتے ہیں یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو اس لسٹ میں چاہتے ہیں وہ ہے برجے سور یعنی ٹورس تو برجے سور والوں آپ کے لئے بھی دوہزار چوبیس تو آپ کا اچھا بزر ہی ہے لیکن تیس مارت دوہزار پچھس تک آپ کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی چوبیس اور دوہزار پچھس دوہزار پچھس دونوں سال آپ کے لئے بہت ہی شاندار اور نتیجہ خیص کامیابیاں لے کے آ رہے ہیں اور خاص طور پر ان کا دسوہ گھر ٹیندھ ہاؤز بہت ہی کامیاب ہو رہا ہے ان کے دسوہ گھر بہت ہی سٹرانگ ہو رہا ہے ان کی کاروار کے معاملات بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں اور ان کے کیریئر کے معاملات بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں آپ کی ارتبازی زندگی محبت کے معاملات بھی بہت بہت بہتر ہو رہے ہیں بزنس کے معاملات بہت ہی اچھی ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر ان کے بینک میلسز میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا یہ اس سال کوئی بڑی انویشمنٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہوگا اپنے ریزنس پر پیسہ لگائیں گے جسے ان کے عام دنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا دوہزر پچیس تک اس بوجھ میں انفلوینشن لوگوں کے پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے تعلق کمیلیوکیشن سے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی بھی طرح لوگوں کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں یہ خاص طور پر یہ ٹائم بہت ہی شاندار ہے آپ کی ہر کوشش جو آپ کے کیریئر کے لیے کی گئی ہو جو کہ آپ کے کاروبار کے لیے کی گئی ہو اس میں آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آنی ہیں کیونکہ یہ دونوں سال آپ کے لیے شاندار رہیں گے آپ کی بزنس کے معاملات بہت ہی شاندار رہیں گے لیکن اگر آپ کو ہی کام کرتے ہیں جوب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کو جوب میں پروموشن بھی مل سکتی ہے آپ کے باس آپ سے خوش ہوں گے آپ کو ترقی ملے گی تو مجھے سوالوں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ کو نئے نئے اپورچنٹیز ملے گی نئے جوب بھی بل سکتی ہیں آپ کی پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور جو سٹیونٹ باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اس سال اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جائیں گے تو ان کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے مگر آپ کو چاہئے کہ آپ تھوڑے سے پیسے بچا کر رکھیں یہ بہت ہی ضروری بات ہے آپ کے لیے منی سیوینگ اور گھروں کے معاملات میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اس سال آپ گھر گاڑی بنگلہ بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی گھر کوئی گاڑی یا کوئی بنگلہ خریدہ چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کوئی بزنس دل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم کر سکتے ہیں نئی جوب کی تلاش میں ہے یا اپنی جوب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے حضرت آپ شاتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبار میں مزید ترقی ہو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ نوازیں تو آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں جتنا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے جتنا ہو سکے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہسنا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتے ہاتے یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائی کرنا من پھولئے گا دوستو اس لیس میں جو تیسرہ زورڈک سین ہے وہ ہے برجی اثر یعنی لیو جس پر سیٹرن کے اثرات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جو سیٹرن کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی کریں گے ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی میرے دستو برجی اثر یعنی لیو تو ویسے بھی خوش قسمتی کا ستارہ خوش بقتی کا زورڈک سائن ہے تو برجی اثر 29 مارڈ دوالر 25 تک آپ اپنے کیریئر کے اروش تک جائیں گے تر اوپر آپ کا ساتھا گھر بہت بہتر ہو رہا ہے آپ کی ازدواجی تعلقات بہت اچھے رہیں گے آپ کی فیملی کے معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں ویراستی معاملات بھی آپ کے بہتر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی زندگی کے تمام پہلو بہت پوزیٹیو نوٹ پر ہیں نامیابی کے انکانات ان کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کو اس دوران بہت زیادہ معالی فوائد حاصل ہوں گے اس دوران یہ گھر گاڑی بنگلہ وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں یا لیونگی سٹینڈر بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کوئی ہی پہ کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ٹائم آپ کے لئے بہت اچھا ہے یا اگر آپ بینروں میں چاہنا چاہ رہے تھے تو آپ کے لئے راہیں آسان ہوئی ہیں وقت جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا بہت سو سمجھ کر کرنا ہوگا میں خاصلوں پر دوچھے لیونگوالوں کے ساتھ مخاطب ہوں آپ کو انہیں بڑا مشکل وقت دیکھا ہے لیکن اب آپ کی کامیابی کا ٹائم ہے آپ اپنی فتح حاصل کریں جو بھی کام کریں گے جو بھی کاروار کریں گے تو انشاءاللہ وطالعہ اس دوران آپ کو فتح ہی ملے گی جوہرہ چوبیس دوہزار پچیس تک آپ کی لف لائے بھی بہت ہی شاندار رہے گی آپ کی لائے پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت خوشکوار رہیں گے آپ کو ان کی کافی سپورٹ ملے گی تو بجے اصد والوں آپ نے بس اس ٹائم کو انکیش کرانا ہے اور بلکل بھی زائے نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا موقع ہے دولت کی دیوی آپ کے اوپر مہربان ہے اور آپ نے بہت کچھ کرنا ہے جب ستارے عروش پر ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیٹن آپ کے لئے بہت سپورٹ ملے ہیں اس کی پوزٹیف انرجز آپ کو بہت طاقتور کر رہی ہیں لہٰذا آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنا اور اس وقت کا صحیح سے استعمال کرنا ہے اس وقت کو انکیش کرانا ہے اور اس دوران آپ کے رومانٹی افیرز بھی بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں لہذا آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبار میں برکت ہو کام کاروبار میں ترقی ہو خوشحالی ہی خوشحالی ہو تو آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں جتنا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اتنے ہی آپ کے بھی بہت پہتر ہیں اللہ پاک آپ کے کاروبار کو ترقی عطا فروائیں گے کام میں برکت ہوگی اور اللہ پاک آپ کے رس میں خوشحال کی عطا فرمائیں گے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کشحال فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیہ تک ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولئے گا دوستوں اس قسط میں جائے بلہ زورک سین ہے وہ ہے برجی میزان یعنی کے لبرا تو برجی میزان والوں سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس آپ کے لئے بہت ہی شاندار رہے گا سال دوہزار چوبیس تو آپ کا ویسے ہی شروع ہو چکا ہے کیونکہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا گزر رہا ہے لیکن مرتس مار دوہزار پچیس دک آپ کے لئے بہت ہی شاندار تہین ہے گا برجی میزان والوں آپ کا جو رولین پلینٹ ہے وہ ہے وینس جو کہ ویسے ہی بہت اچھا رائم ہے وینس کا تو ویسے ہی بہت اچھا رائم ہے ایک طرف سیٹرن اور دوسری طرف وینس برجی میزان والوں کی ترقی عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوگی کیونکہ سیٹرن کی جو انرجیز ہیں اس سے اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو وہ آپ ہیں یعنی کہ وہ برجی میزان ہیں اس دوران آپ کا پانچ وغیر بہت اہم ہے اولاد کی طرف سے بھی آپ کو خوش خبری ملے گی آپ کی اولاد کو بھی ترقی ملے گی آپ کی اولاد کہیں پہ اگر جوب کرتی ہیں تو وہاں پر بھی ان کو پروموشن مل سکتی ہے ان کو کوئی بونس وغیرہ بھی مل سکتا ہے ان کی سیلو میں بھی خاتل خواہ اضافہ ہوگا اگر وہ سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے دوہدار چوبیس دوہدار پچیس میں ان کا کاروبار ترقی کی برمجیوں کو چھوئے گا ان کے بینک بیلسز میں خاتل خواہ اضافہ ہوگا یہ بڑی بڑی انویسٹرنٹ بھی کریں گے اور اس سال ان کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہوگا یہ گزش کریں گے کہ اپنے ایسٹس پر انویسٹمنٹ کریں جن سے ان کے مالی فوائد حاصل ہوں گے تو اگر آپ کوئی بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے کیونکہ اس دوران آپ کو بڑی بڑی اپرچنٹیس مل رہی ہیں جس کو آپ نے اویل کرنا ہے اور ان کو ایسے نہیں چاہنے دینا ان کی فیملی لائی بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور ان کی لائی پارٹنر سے ان کو کافی سپورت ملے گی اور وہ لوگ دو بچی میزان والے جو کہ سیاستدان ہیں پولیٹیشنز ہیں ان کے لئے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے اور دوہ در پچیس تک یعنی انتیس مارڈ دوہ در پچیس تک ان کو اچھے چی خبریں ملیں گی پوزٹیب نیوز ملیں گی اور اگر آپ کے کوئی زمین اور زیادتات کو لے کر کوئی پرالرمز تھی کوئی مسئلہ مثال تھی کچھ رکاوٹے تھی آپ اس دوران وہ ساری رکاوٹے بھی ختم ہو جائیں گے اس دوران آپ کو بہت زیادہ معالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کے علامہ آپ کی شہرت بھی بہت بڑے گی یعنی وہ لوگ جو کہ پرفارمنگ آرٹس میں ہیں جو کہ کئی پرفارمنس کرتے ہیں جن کا ڈیریکٹ انٹریکشن پربلک سے ہے جن کا تعلق ایکٹنگ سے ہے جن کا تعلق سنگنگ سے ہے یا ڈانسنگ سے ہے کسی بھی طرح کی پرفارمنگ آرٹس ہے بیوٹیفیکیشن یعنی خوبصورتی سے جس کا بھی کئی تعلق ہے ان کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے اس سال کوشش کریں کہ آرام سے نہیں بیٹھیں دل لگا کر اپنے کام پر فوکس کریں کوشش کریں کہ کوئی نیا کاروبار شروع کریں کسی کے ساتھ بزنس وینچر کریں تو آپ کے لئے بہت ہی بہتر ہے کیونکہ ایٹائم آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے وینس کی جو پوزیشن ہے یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس سال خاص طرح پر آپ کوئی گاڑی بھی خرید سکتے ہیں گھر یا کوئی پلوٹ بھی خرید سکتے ہیں بس آپ کو چاہئے美元 کی مزید بیٹھ Julie کے لئے براک چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبار میں ترقی ہو آپ کے کام کاروبار میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں تو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں جتنا اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لئے بہت اچھا ہے کسی غریب کی مدد کریں تو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ نوازیں گے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ باق آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ باق آپ کی تمام فریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ باق آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائے جس کی تمانہ آپ اپنے دن میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستوں یہ تھے وہ چار برج جو دوہدار پچیس تک بہت ہی کامیاب رہیں گے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو اللہ باق آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے پہر دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شدوروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے پوچھ کے بارے میں جان سکیں دوستوں ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اصحار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ باق سے دعا ہے کہ اللہ باق آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فومائے آمین یارب العالمین اللہ حافظ